السلام علیکم ڈیوز فرنڈز ٹینتھ کلاس بائیولوجی کے ساتھ آج کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی حضور ہیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل لینڈ زوالوجی بائی ڈاکٹر کاسیم ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں یہ چینل آپ لوگ کی فلاہ کے لیے بنایا گیا اور اس چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ لوگ کی فلاہی کے لیے اور آپ لوگ کی بہتری کے لیے چینل بنایا گیا اس چینل کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر چھے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جس میں دو ایمیسی لیول کی دو ٹینتھ کلاس کی کیمیسٹری بائیو اور دو نائیتھ کلاس کی کیمیسٹری اینڈ بائیو کے یہ چھے لیکچرز یہاں پر اپلوڈ کیا جاتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا آپ کے قریب موجود کوئی بہن بھائی یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی بندہ ان لیولز میں لائک کرتا ہے تو اس کو یہ چینل سبسکرائب کروائیں تاکہ اس چینل کے ساری ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے اور آپ لوگوں کو ہمارا مشن ہمارے کمزور بچوں کو اوپر لے کر آنا ہے تو آپ ہماری اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے گردے کی ساخت کے بارے میں کچھ دیکھا تھا ہم اس کو تھوڑا سور ویو لے لیتے ہیں تاکہ اگلا لیکچر آپ کو سمجھ آسکے گردے کی فیلی آتی ہے کئی یہ گردے کی ساخت ہے گردے کی فیلی آتی ہے کئی نیفرون ہے ہر گردے میں دس لاکھ سے زیادہ نیفرون پائے جاتے ہیں ایک نیفرون کے دو بڑے اسے یعنی کہ دینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول ہوتا ہے ایک کارپسل ہوگا اور ایک اس کی آگے والا اسے ٹیوبیول ہوگا رینل کارپسل جو ہے وہ نالی نما نہیں ہوتا ملکہ یہ کب شیپ کا یا ایک یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا شروع والا حصہ ہے وہ رینل کارپسل کہلاتا ہے یہ کہپسول لائک سٹکچر ہوتا ہے جبکہ دیسلا سٹکچر جہاں وہ نالی نما ہوتا ہے جس کو ٹیوبیول کہتے ہیں رینل کارپسل میں دو سٹکچر ہوتا ہے ایک کو گلومیرولس کہتے ہیں اور ایک کو بومین کیپسول کہتے ہیں گلومیرولس جو ہے یہ بلڈ کیپلیز کا ایک گچھا ہے جبکہ بومین کیپسول بناتی ہیں یعنی کہ یہ سٹارٹنگ آتا جو خون ہے وہ ایفیرنٹ سے ہے جبکہ جاتا ہے ایفیرنٹ سے ہے رینل ٹی بیول نیفرون کا نالی نمائیس ہے جو بومین کیپسول سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد والا سارا حیسہ یعنی کہ یہاں پر اگر اچھا نیچے آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے پہلا حیسہ بہت بلدار یعنی نالی نمائی ہے جبکہ اگلا حیسہ یو شیپ ہے جسے لپا فین لگتا ہے یہاں دیکھیں یہ والا سٹرکچر جو ہے یہ والا سٹرکچر رینل کارپسل کہلاتا ہے جس کے اندر آپ کو گروہ میرلس اور بومین کیپسول نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ نالی نظر آ رہی ہے جو بلدار ہے اس میں کافی سارے بل موجود ہیں یہ جو بلدار نالی ہے یہ آپ کا رینل ٹی بیول کہلاتا ہے اس رینل ٹی بیول کے اندر یہ ایک یو شیپ سٹرکچر ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت میں نے زون کیا ہوا ہے تو جس میں اس کو لپ آف ہین لے کہتے ہیں یہ اس سے مطلب جو لیکوڈ ہے وہ نیچے آ رہا ہے لیکوڈ نیچے آ رہا کے بعد اوپر جا رہا ہے اس کے بعد آخری بلدار نالی جو اس کو پیپلی ری ڈکٹ بھی کہتے ہیں اور یہ پیپلی ری ڈکٹ جو ہے یہ کلیکٹنگ ڈکٹ کے اندر لے جاتی ہے اور یہی کلیکٹنگ ڈکٹ پھر بننے والے بشاپ کو خوردے سے باہر یوریٹر اور یوریٹر کے راستے بلیڈر میں لے جاتی ہے شیوشے بنالی جیسے لپ آف ہین لے کہتے ہیں لپ آف ہین لے کے بعد رینل ٹیبل کا آخری حصہ یعنی ایک بلدار نالی ہے بہت سے نیفرون کے آخری سے ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتے ہیں بہت سے کلیکٹنگ ڈکٹ آپس میں مل جاتی ہیں اور سینکڑو پیپلی ری ڈکٹ سمنا دیتی ہیں جو کہ رینل پیلویس میں کھلتے ہیں اور رینل پیلویس جو ہے وہ یوریٹر میں کھلتا ہے جو ہے وہ بلیڈر میں کھولتا ہے اور بلیڈر میں کھولتا ہے اور بلیڈر میں کھولتا کے ذریعے یہ سمسے کھون کو پھر آپ کو خارج کر دیتے ہیں جی پچیدگی سے بچنے کے لیے اس کے اردی یہ ہے ہمارے نیفرون ایک نیفرون کا سٹکچر دکھایا گیا اس کے اردیگیت کیاپلی ریز کا جان ہوتا ہے لیکن یہاں پر کمپلیکسٹی سے بچنے کے لیے آپ کو جو جا ہے گردے کا فیل یہ سب سے اہم لاؤں قویسٹن ہے جی دوسرے چپٹر کا سب سے اہم لاؤں قویسٹن اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ گردے کا فیل ہے یہ بہت بار پیپر میں آتا ہے گردے کا اہم کام بشاب بنانا ہے یہ کام تین مراحل میں مشتمل ہوتا ہے پہلا مرحلہ فیلٹر پہلا مرحلہ فیلٹریشن ہے جب رینل آرٹری کے ذریع خون گردے میں داخل ہوتا ہے جب گردے میں داخل ہوتا ہے گردے کا اہم کام بشاب بنانا ہے یہ تین کام میں تین اس کے مراحل ہیں تین سٹیپس ہیں جی پہلا جو سٹیپ ہے وہ فیلٹریشن کہلاتا ہے جب رینل آرٹری کے ذریع خون گردے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سارے آرٹری اولز اور پھر گلو میرلس میں جاتا ہے یہی خون جو ہے وہ سب سے پہلے آرٹری اولز اور پھر گلو میرلس میں سٹیکچر تھا جس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں موجود تھی اس گلو میرلس میں پہنچ جاتا ہے یہاں بلڈ پریشر بہت زیادہ خون کا ہوتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کیا کرتا ہے جو خون ہے اس میں نمکیات گلوکوز یولیا وغیرہ پا جاتے ہیں جو کہ گلو میرلس کی دیوار سے باہر آجاتے ہیں یہ اتنے پریشر سے بچتا ہے تو جیسے سٹینر کے اندر سے یا چھاننی کے اندر سے بلڈ سیلز رہ جاتے ہیں اور جو لیکوڈ مٹیریل ہے وہ باہر آجاتا ہے چائے کی طرح پتی اوپر آجاتی اور چائے نیچے آجاتی ہے سٹینر میں سے بلکل اس طریقے سے گلو میرلس کی دیوار سے ٹکرائیں گے تو دیوار سے ٹکرانے پر جو لیک اور گلو میرلس میں ہی رہ جاتے ہیں یہ سارا مواد بومین کیپسول میں چلا جاتے ہیں اب اسے مواد نہیں بلتے گلو میرللر گلو میرللس سے حصل ہونے والا گلو میرلس کی کیپسلری سے بلڈ سیلز اور پروٹینz فیلٹر نہیں ہوتے کیونکہ اب یہ بلڈ سیلز اور پروٹینز جو ہیں وہ گلو میرلل سے نہیں گزر سکیں گے اس کی دیوار سے کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اگر دوسرا ملکہ سیلیکٹیو ری ایبزوربشن ری ایبزوربشن ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کا نیکل کے یعنی کہ جذب ہو جانا ری ایبزوربشن کہلاتا ہے سیلیکٹیو ری ایبزوربشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ری ایبزورب ہو جائیں گی جبکہ کچھ چیزیں ری ایبزورب نہیں ہو سکیں گی اس مرحلے میں گلومیرلس کے فیٹریٹ کے تقریباً 99% میٹیریل کو رینل ٹی بیول کے گرد موجود کیپلریز میں دوبارہ جزب کر لیاتا ہے کیپلریز کے اندر موجود جتنا کیپلریز کیا کرتے ہیں ٹی بیول کے اندر موجود لیکوڈ کو دوبارہ ری ایبزورب کر لیتا ہے یہ کام اوسموسیس نفوز اور ایکٹیو ٹرانسکورٹ کے ذریعے کیا ہے یہاں پر یہی تینوں کام ہیں یعنی کہ دیفیجن اوسموسیس اور ایکٹیو ٹرانسکورٹ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کونٹینٹ بلڈ میں کام ہوگا اور بومین فیلٹریٹ کے اندر زیادہ ہوگا تو وہ چیز بومین فیلٹریٹ سے ادھر اوسموسیس پانی کے ساتھ مل کر یا ویسے ہی گیسیس کی طرح ڈیفیوز کر جائے گی جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا کونٹینٹ بلڈ میں زیادہ ہوگا لیکن بومین فیلٹریٹ میں کام ہوگا کیا کیا جائے گا ان کو ایکسپینڈیچر آف انرجی کے ذریعے یا انرجی لگا کر کیا کر دیا جائے گا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا دوبارہ ان کو خون میں شامل کر دیا جائے گا کچھ پانی اور زیادہ تر گلوکوز ٹیوبیول کے پہلے بلدار حصے سے ہی واپس جذب کر لی جاتے ہیں زیادہ تر جو پانی ہیں اور گلوکوز کو پہلے حصے سے ہی جذب کر لی جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ آگے نہیں جانتے ہیں یا نمکیات کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ اب یہ نمکیات ہیں وہ بلڈ کے اندر پہلی موجود ہیں بلڈ میں کپسول کے اندر کام ہیں فیلٹریٹ کے اندر گلو میرول فیلٹریٹ کے اندر تو پھر جتنی موجود ہوتی ہیں ان کو بھی واپس جذب کر لی جاتے ہیں پانی کو بھی اسموسیس کے ذریعے فائنلی ری ایبزورب کر لی جاتے ہیں پانی جبکہ اوپر جاتی نالی سے نمکیات کا واپسی جذب ہوتا ہے یعنی کہ جو نالی لپ آف اینلی کے نالی ہیں پہلی نالی جو نیچے جا رہی ہے اس کے ذریعے نمکیات کا اوپر جاتی نالی سے نمکیات کا واپسی ہوتی ہے فیبل کا آخری حصہ پھر پانی کے واپسی کے جذب کی جذب کر لی جاتے ہیں تیسرا ملخلہ جو ہے وہ ٹیویلر سیکریشن مناتا ہے اب ٹیویلر سیکریشن بہت سے آئینز کریٹین یوری وغیرہ کو سیکریشن منا کر خون سے رینل ٹیویل میں جاتا ہے اب جتنے فالتوفاسد مادے اور بھی خون میں اگر رہ چکے ہیں تو ان سیکریشن کو کیا کیا جائے گا ٹیوب کی صورت میں اتارا جائے گا ٹیویل میں رینل ٹیویل میں اس کا مثلا مقصد اس کا ہوتا ہے جی خون کی پی ایچ کو نارمل کرنا یعنی کہ اگر تیز پی ایچ ہوئی ہے آپ نے کوئی ایسی فوڈ لیا جس کے اندر نیٹروجن بہت زیادہ مقدار میں تھی یا آپ نے گوشت بہت زیادہ یوز کیا ہے تو جو آپ کے بننے والی فوڈ ہے اس کے اندر یوریہ بہت زیادہ بنے گا تو اس یوریہ یا کریٹین وغیرہ کو کیا کیا جائے گا سیکریشن کر کے رینل ٹیویل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ بلڈ کی پی ایچ جو ہے وہ سیم رہ سکے ہم جانتے ہیں یہ ہم نے بات پہلے بھی پڑی تھی کہ ہم جتنی مرضی ڈائیٹ لے ہیں چاہے آٹھ روٹیاں ایک ٹائم کی کھا لیں لیکن ہمارے بلڈ کی جو گلوکوز لیول ہے وہ ایک گرام پار میلی لیٹر رہتا ہے وہ لیول چینج نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا ایکسٹر میٹیریل بنے گا اس کو یا تو باڈی میں گلائیکوجن کی صورت میں سٹور کر لے جائے گا یا اس کو ڈائیسٹ کر کے ویسٹ کر دیا جائے گا آخری مرحل میں بشاب یہ سجم کا صرف ایک پرسنٹ آئیٹ جس سے شروع میں فلٹر کیا گیا یعنی کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو فلٹریٹ ہے گلومیرل فلٹریٹ اس کو ری ایبزورب کر لیا جاتا ہے صرف ایک فیصد بشاب جو ہے اس کو خارج کر دیا تھا اوستان ایک بالگ میں روزانہ بننے والے بشاب کا حجم قریباً ایک انسان جو ہے وہ نارمل یا سیتمند انسان 1.4 لیٹر بشاب کرتا ہے چھوٹا بشاب کرتا ہے ان مراحل کے بعد رینل ٹی بیول میں موجود فلٹریٹ کو بشاب کہتے ہیں سب کچھ ہسے نکالے ہیں تو جو چیز بچے تھے اس کو بشاب کہتے ہیں یہ ایک لیکٹنگ ڈٹ میں چلایا تھا پھر رینل پیلویس میں آ جاتا ہے رینل پیلویس میں آکے بشاب جو ہے اس کو کہا کرتا ہے اس کو کٹھا کر کے رینل پیلویس سے یوریٹر کے اندر یوریٹر سے بلیڈر اور بلیڈر کے جسم میں خارج کر دیا ہے شعب کی نارمل جو نارمل کیمیای ترکیب جو ہوئی ہے پانی اس میں 95% ہوتا ہے پھر بھی اتنا ری ایبزارب ہونے کے باوجود بھی باقی چیزوں کے کانٹینٹ کے حوالے سے بشاب اس میں پانی 95% ہوتا ہے یوریا 9.3 گرام پر لیٹر ہوتا ہے کلورائیڈ آئینز جو ہیں 1.83 ہوتے ہیں ایٹر سیون ہوتے ہیں سوڈیم 1.17 پوٹاشیوم 1.0.7 اور بہت چھوڑی مقدار میں آئینز اور کمپاؤنز موجود ہیں یہ نارمل حالت ہے جی گرمیوں کے اندر جو ہے پانی کی مدار تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے سردیوں میں پانی جو ہے مقدار زیادہ ہوتا ہے یہ ڈکٹس اور ان کی جگہ پر بتائی کے کون کون سے جگہ سے کون کون چیزیں ہوں گے اگر اس کے فنکشن کو کمپلیٹلی اسی تصویر سے دیکھا جاتا ہے اس میں پریشر فیلٹریشن پہلا پروسس ہے جی پریشر فیلٹریشن جس کو پریشر فیلٹریشن گلوم ایرلس میں ہوتی ہے پانی اور گلوکوز کی واپسی جو ہے انجزاب ایبزارپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے پانی کی واپسی زیادہ تر جگہوں سے ہوگی نمکیات کی واپسی صرف ایک کریکٹنگ ڈٹ کی ایک لوپ آفین لے کے ایک اسے سے ہوگی یہاں پر ایک قویسٹن ہے جی میٹیریل کی میٹیریل کی گلوم ایرلس کی کیپلری سے بومین کیپسل میں واپس جانے کی وجہ ہے جی بلڈ پریشر بومین کیپسل میں جانا جو ہے وہ پریشر ہے جی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو میٹیریل ہے وہ گلوم ایرلس سے بومین کیپسل میں جاتا ہے جی گردے کا آسمو لیٹری فیل اگر ہم دیکھیں آسمو ریگولیشن سے مراد خون اور بوسری جسمانی فلویڈ میں پانی اور نمکیات کے جو کنسنٹریشن ہے یا ان کی مقدار کو نارمل سطح پر برقرار رکھنا یا رکھنے کی کوشش کرنا یہ آسمو ریگولیشن کہلاتا ہے گردے خون میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کر کے آسمو ریگولیشن میں اہم کردار دا کرتے ہیں اب گردے کیا کریں گے جسم میں جتنا پانی ہوگا اس کو ایک خاص لیول تک رکھیں گے یہی ان کا کام ہے یہ اہم عمل ہوتا ہے کیونکہ پانی کا ضرورت سے زیادہ زیادہ جسمانی فلویڈ جبکہ جسم میں ضرورت کا زیادہ پانی کا آجانا کیا کرتا ہے جسمانی فلویڈ کو رکھی یا ڈائلوڈ کر دیتا ہے جو بھی ضروری نہیں ہے کوئی ایک خاص حد تک رکھنا ضروری ہے نہ زیادہ گاڑا جسم جسمانی فلویڈ کو ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا ہونے جب جسمانی فلویڈ میں پانی زیادہ موجود ہو تو گردے ڈائلوڈ یا ہائپر ٹونک شاب بناتے ہیں ایسا بشاب بناتے ہیں جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس مقصد کے لئے گردے گلو میلرز کے کیپلی سے بومیل فیسل میں کیپسول میں پانی زیادہ فیلٹر کرتے ہیں اس طرح کم پانی کو ایبزارب کیا جاتا ہے کیونکہ پانی پہلی ایکسیس میں بلڈ کے اندر پانی کا لیول پہلی بہت زیادہ ہے اور بشاب ڈائلوڈ بنتا ہے اس سے جسمانی فلویڈ میں پانی کی مقدار کم ہو کر نارمل ہے یعنی زیادہ جتنی بڑی ہوئی تھی وہ کم ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم پانی کے چھے ساتھ گلاس بیتے ہیں ساتھی ہم بشاب کی حاجت محسوس ہونے لگ پڑتی ہے اس بشاب کو کرنے کے بعد ہم جو نارمل محسوس ہوں جب تو کبھی شاب ہم کریں گے نہیں ہمیں ڈسٹریس فیل ہوگی یا ہمیں پریشانی محسوس ہوتی رہی جسمانی فلویڈ میں پانی کی کمی ہو تو گردے گلو میلز کی بھروری کی کیپلری سے کم پانی فلٹر کرتے ہیں پانی کم فلٹر کیاجاتا ہے اور جتنا فلٹر کیا جاتا ہے اس پانی میں سے بھی زیادہ تر کو ری آبزور کر لیتا ہے کم فلٹریشن اور زی райبزورشن سے کم اور گاڑا یعنی ہائیپرٹانک جس میں سالٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی وہ بشاب بنتا جسمانی فلویڈ میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتا ہے اب جسمانی فلویڈ سے پانی کو ضائع نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کو ری ایبزارڈ کر کے دوبارہ اس کام میں لائے جا رہا ہے یہ تمام عمل جو ہے یہ ہارمون کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ پریکٹیکل ہے جی اس کے اندر کیا ہے جی گردہ لے کر اس کا گردے کا یا کلاس کے اندر کیا جائے مشاہدہ کروایا جائے بچوں کو بچوں کو اس کے دونوں اس سے کارٹیکس اور میڈیولا لکھائے جائے نیفرون کے سٹکچر کے بارے میں کھوڑا سا آئیڈیا دیا جائے یہ رینل پائرامیڈز جو ہیں آپ کو رام سے نظر آ سکتے ہیں آج کا لیکچر اتنا ہی ہے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس چینل کا سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کو بیس تک لے کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ